لَقُدْ خَلَقْ لِلِلِ سَنَ بِي عَسَنِ تَقْوِیرِ سُخنِ صاحبِ قرآن وہ لاکھ سخن ورہ سخندانہ بنے گا پیار ان کا اگر حاصلِ ایمانہ بنے گا مومن تو بڑی بات ہے مومن میں سفے ابھی آگے ہیں ان کا رتبہ بڑھوڑ سے بڑا ہے باہاں جے چلیں گے شہِ ابرار کے پاس ان شاء اللہ پہنچ جا اینگے سے سردار کے پاس کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیں انصاف چاہیے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے آپ نے ابو بکر صدیق کو بلایا درباری صالت لگیا ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق پاک کھڑے ہیں ایک طرف یہودی کھڑے ہیں سرکار نے پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے از کرتے ہیں یا سکت یا رسول اللہ میں نے تھپڑ ضرور مارا ہے لیکن یا رسول اللہ میں نے بلا وجہ تھپڑ نہیں مارا یا رسول اللہ میں نے اسلام کی دعوت دی عمال اسلام پیش کیے سیدی یا رسول اللہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں گستافی کی ہے جب نے مدینہ دیکھ لیا وہاں دن بھی تو آئے میں ابھی کہوں وہاں دن بھی تو آئے سب یہ کھڑے ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا سہابا اُل سہابا اُل سہابا اُل سہابا اُل سہابا اُل سہابا دشمن سدیکھ دے چہرے دنور لے گئی قدورت سے دیکھ دے آپ نے ابو بکر کو شدیق کہا اگلی مزے کی بات ہے امام باکر اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی قسم ابو بکر شدیق ہے شدیق ہے شدیق ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوثِ عظم علی کی محبت نور ہے علی کی محبت ہی جنت میں جانے کی گرنٹی ہے حضرت علی فرمایا کرتے تھے عمر میں نے سنا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے عمر جنت کا چراغ ہے اور پھر عثمان اور علی کی بات آتی ہے عثمان اور علی کی بات آتی ہے آپ کو پتا ہے حضرت علی کا نکاح ابھی بھی فاطمہ سے ہوا تو محر کی جتنی رقم تھی وہ آپ نے زرہ بیچ کے لائے تھے اور وہ زرہ خریدنے والے عثمان تھے اور پھر وہ زرہ توفے میں دینے والے بھی عثمان تھے اور ان کو گفت کرنے والے بھی عثمان تھے اور پھر حضرت عثمان کے اوپر جب دشمن حملہ کرتے ہیں تو حضرت علی اپنے بیٹے حسن حسین کو کہتے ہیں پترو عثمان دے بوئے تے پارا دےو تو آٹے ہوندیاں عثمان تک دشمنہ پڑھا کرتے ہیں ہم کچھ نہ ہو کے بھی پتہ نہیں خود کو کچھ کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں حضرت صدیق اکبر جب ممبر پہ بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کے وسال مبارک کے بعد آپ جب خلیفہ بن کے ممبر پر آئے تو آپ نے پتہ ہے کیا الفاظ کہے کہنے لگے اے لوگو میں اس قابل نہ تھا میں اس قابل نہ تھا کہ میں حضور کے ممبر پہ خلیفہ بن کے آتا اور پھر فرماتے ہیں میں نے اس کی خواہش بھی نہیں کی میں نے اس کی دعا بھی کبھی نہیں کی چہرے دیکھ رہا ہوں اور آپ کے چہرے میرے دل میں ہیں اور آپ کے چہروں کو دل میں لے کے اللہ سے دعا کرتا ہوں ہر دکان ہر برادری والا پنجابی ہو راو برادری ہو کسی بھی علاقے کا ہو اس نے بخل نہیں کیا مسجد صدیق اکبر پہ یہ یہ لگایا ہے اور الحمدللہ اس کا رنگ و نور ہمارے مردوں کی قبروں میں پہنچ رہا ہے یا اللہ اس مسجد کو ہمیشہ قیامت تک اسی طرح اس کی رونکوں کو بحال فرما کے رکھ ابھی عمرے کے خوش نصیب کا اعلان ہوگا اور اس کو مبارک بات پیش کی جائے گی موسیقی 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 موسیقی